جی دوستو دوستو ایک ماضی قریب میں فراونی سادش اس وقت مقافات عمل کی چکی میں پس رہی ہے وہ نظر آرہی ہے مجھے اور آپ کو کہ ہو کیا رہے اپنا کیا سامنے آرہا ہے بھوگت رہے ہیں فیض حمید عمران خان کے دور میں سیاہ اور سفید کا مالک تھا سب کچھ کیا کرتا تھا بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے دیکھیں ایک طاقتور ترین سورا کریڈٹ اس بات کا لینے والا کہ امریکہ افغانستان سے واپس چلا گیا ہے کپ آف ٹی یاد ہے آپ کو کیا وہ تصویر شو کر کے کیا ثابت کیا جا رہا تھا کہ ہم فاتح ہیں اور میں فاتح ہوں میں نے سب کچھ یہ کیا ہے پاکستان سے تو وزریعظم کو نکالنا چھوٹی بات ہے نا کہ نواز شریف سے آپ کو نکالا مریم نواز کو جیل میں ڈالا ساری نون لی کی قیادت ساری جمہوریت کھوٹے لائن چھوٹی چیز ہے اگلے اس بات کا بھی کریڈر لے رہے تھے کہ میں ہوں جس نے امریکہ کو یہاں سے نکالا ہے اور آج وہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے آپ لوگ جب اس کے اس نے جو اب آج جو بیان دیئے ہیں یا آج جو ہوئے ہیں وہ ابھی آپ کو جا کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں طاقت کا جو ہے جی ممبا جن کے بغیر کوئی چیز ہلتی نہیں تھی وہ کس حال میں ہیں خیر فیض حمید کو فیضاباد دھرنا کیس میں طلب کیا گیا ہے تو مصوف دو نوٹس جاری ہونے کے باب جو پیش نہ ہوئے پھر فیض حمید نے آرمی چیف جنرل آسم سید آسم منیر صاحب سے مدد مانگی یہ ایک اطلاع ہے یاد رہے اس آسم منیر سے مدد مانگی جس کے خلاف فیض حمید نے سادشیں کی تھی انہیں آرمی چیف بننے سے روکا راہ میں رکاور ڈالی وہ ساری دنیا نے دیکھی کہ آخری وقت تک کوشش کی گئی چاہے وہ عمران خان کا لانگ مارچ ہو چاہے وہ دھرنا ہو چاہے وہ دوسری سادشیں ہوں چاہے ان کے خلاف وہ پتہ نہیں شیعہ فیکٹر سے لے کے سعودی ارب کے انوال بہت ساری چیزیں ہیں ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ سید آسم منیر صاحب کے خلاف کیا کیا جو ہے وہ کرنے کی کوشش نہیں کی گی لیکن جسے اللہ تعالیٰ کی عزت دیتا ہے اس کو کون روک سکتا ہے تو وہ پھر نہیں ہوا جو وہ چاہتے تھے یا جو وہ کرنا چاہتے تھے اب انہی سے مدد مانگی جا رہی ہے لیکن آرمی چیف نے کہا ہے قانون کے سامنے پیش ہو جائے قانون کی پاسداری کریں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی یہ ادارہ اپنے کسی افسر کے ساتھ یہ کرے گا تو پھر آنے والے وقت میں شاید کوئی افسر ادارہ چاہے گا بھی تو یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ ادارہ پھر پیچھے ہٹ جائے گا اس وقت جو آسم منیر جو اس وقت ڈی جی تھے آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب اکیلے تو وہ نہیں کر رہے ہوں گے نا وہ ریاست کی پوری طاقت سپورٹ ان کے ساتھ تھی نا اس وقت ادارہ تو بلکل ان کی بیک پہ کھڑا تھا نا ادارہ کا سربراہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا نا لیکن آج ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں یہ والا جو عمل ہے میرے خیال میں یہی جمہوریت کی جیت ہے یہی آج اگر دیکھا جائے تو اس جمہوریت کی جیت ہے جس کے لیے پچھلے تین ساڑھے تین چار سال سیاسدانوں نے جلے کھائی ہیں مارے کھائی ہیں کہ ادارہ اپنے ان افسروں کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے جن کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور اپنے ریٹائر افسر کے بھی ساتھ کھڑا رہتا تھا لیکن آج یہ فرق ہے یہ ہے جمہوریت کی جیت ہے یہ ہے ہم لوگ ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں ستر سالہ نظام ختم ہونے میں یہ جو پہلے دو چار چیزیں نظر آرہی ان میں سے ایک یہ بھی ہے خیر اس کے بعد فیض حمید نے دھرنہ انکواری کمیشنر کے ساتھ نے بیان ریکارڈ کرا دی ہے فیض حمید نے حکومت کے خلاف سادش کی تردید کی ہے جبکہ دھرنے والوں کے ساتھ مہدے پر فیض حمید کے سائن ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ ٹی ال پی فیض حمید کی وجہ سے مذاکرات کر رہی ہے یہ انہوں نے وہاں پر سنگل ہیڈ نہیں لکھا ہوا ہے اس مہدے کے پر لکھا ہوا ہے کہ صرف آپ کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں ورنہ حکومت پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتے تو حکومت پاکستان کو وہ سمجھتے یا حکومت پاکستان کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے تو پھر انہوں نے سب کچھ کرنا کیوں تھا یہ تو دیفینیٹ ہے اس وقت کرانے والے بھی ساڑھے پندہ دے بیچے ایک بڑی وڈی مسائل میں شور ہوں دی ہے کہ کوئی جو لوگ ایسے ہوں دے رہے ادھر اس سارے نہ پتا ہوں دے وہ چوری وہی کروان دے رہے ہیں کہ فرانہ دی ماجہ کر لائے جا کے اور جب وہ بھینس نکال کے لے جاتے ہیں بھینس چوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی کے پاس آتے ہیں جن کی بھینس چوری ہوتی ہیں تو پھر وہ ان کو بٹھاتا ہے اور پتا ہوتا ہے بھینس کہاں ہیں خود ہی نکلوائی ہوتی ہے پھر ان سے لے دعا کر وہ بھینس واپس کرتے ہیں تو وہ لینے والے اور دینے والے ایک ہی بندے کے پاس جاتے ہیں یہاں پر بھی یہی ہو رہا تھا کہ فیض آباد دھرنا کروانے والا بھی فیض حمید تھا اور اس کو ختم کروانے والا بھی فیض حمید تھا قاضی فیض صاحب اتنا کرائیٹ تو جاتا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے کمیشن کے سامنے سابق ڈی جی آئی آس آئی ماضی قریب کے طاقتور ترین شخص جنرل ریٹائر فیض حمید کو پیش ہونا پڑا ایک وقت ہوتا تھا کہ فیض حمید کی بنائی جی آئی ٹی کے سامنے شریف خاندان پیش ہوتا تھا اور جو جیسے پیش ہوتا تھا جیسے تصویریں لیک کی جاتی سی اور جو کیا جاتا تھا وہ میرے خیال میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے فیض حمید کی بنائیگی جی آئی ٹی کے سامنے شریف خاندان کا پیش ہوتا تھا نواز شریف سے لے کر حسن نواز تک پیش ہوتے تھے اس جی آئی ٹی کے کہنے پر کیس بنائے گئے آج وہی فیض حمید ایک جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا ہے ابھی تو شروعات ہیں ابھی تو ایک کیس بنا ہے جس میں دھچکہ لگا ہے جو قاضی صاحب نے وزارت دفعہ کو بھیجا ہے جس میں ایک سوسائیٹی سے فیض حمید نے مال نہیں بنایا وہ پوری کی پوری سوسائیٹی ہڈپ کر گیا اب تک کی جو اطلاع ہیں وہ پوری کی پوری جو سوسائیٹی ہے نا وہی ہڈپ کر گئے ہیں تو یہ تو اب آنے والے وقت میں پتہ لگے گا اگر وزارت دفعہ سے آتا ہے جی کہ کیا کرنا ہے اس کا اس میں کیا صداقت ہے کہ کیا وہ جو سوسائیٹی ہے جس کا مالک رو رو کر دہائیاں دے رہے جس کا خاندان برباد ہو گیا ذینی دماغی طور پر وہ اب کسی کام کا نہیں رہا اس کا کیا کرنا ہے وہ کیس لگے گا تو مزہ پھر آئے گا اور وہ سارا کچھ ثبوتوں کے ساتھ ہوگا پوری کی پوری سوسائیٹی ہڈپ کی ہے کوئی پچیس تیس لاکھ روپیہ نہیں ہے خیردی تر عمران خان کے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی آنی بھی نہیں ہے ہمارے دوست حسن یوب بتاتے ہیں کہ راوی ان کا چین ہی چین لکھ رہا ہے تو راوی جب چین لکھ رہا ہے تو پھر چین ہی ہے پھر خبر اچھی کیا آنی ہے بری خبریں آ رہی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈویزنل بینچ نے نیب سزا یافتہ کے لیے دس سالہ نہلی کی مدد بحال کر دی ہے دس سالہ مدد کی بحال کر دی ہے سنگل بینچ نیب سزا یافتہ کی نہلی کی مدد پانچ سال کر دی تھی جسے نیب نے چیلنج کیا تھا نیب نے عمران خان کے خلاف توشا خانہ اور الالکادر ٹریسٹ کیس میں ریفرس فائل کر رکھے ہیں اگر عمران خان کو سزائیں ہوئی تو نہلی پانچ سال کے بجائے دس سال کی ہوگی یعنی عمران خان کا مستقبل قریب میں دور دور تک الیکشن لڑنا ممکن نہیں آتا اور دس سال نواز شریف کی حکومت ہوگی تو سوچیں ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گا دیکھیں اگر تو ملک نے ترقی کرنی ہے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں روزگار ہو اس ملک میں گھر بنے اس ملک گھر میں نوکریاں بنے ڈیم بنے بجلی آپ کی نا جائے اور اس کے علاوہ سڑکیں بنے اس کے علاوہ پل بنے بچوں کی یونیورسٹیاں بنے کالجز بنے ہسپتال بنے پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنے آئی ٹی کے جو انجینئرز ہیں ان کو بھیجیں اربوں روپے کا آپ کا جو ہے وہ ڈالر پاکستان آئے جو پہلے والا پرانے والا طریقہ کار تھا میرے خیال میں وہ اب ہم سے امن نہیں ہو رہا شاید میں بتاتا چلو یہاں پہ ہم پوری دنیا میں ہماری فوج امن کے لیے جاتی تھی اربوں ڈالر آتا تھا اب وہ اینیمور نہیں رہا اب اس کی جگہ انہوں نے کچھ اور سیلیک کر لیے تو اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا ہے جب ہماری فوج امن کروانے کے بدلے اربوں ڈالر لے کے آتی تھی اب اگر وہ ہاتھ نہیں پڑھا تو پھر ہمیں اس کا کوئی الٹرنٹ سوچنا پڑے گا تو آئی ٹی جو ہے وہ دوسری فوج ہے آپ کی میرے خیال میں فوج بڑے بڑے کام کر رہی ہے کہ یہ ان کی نظر پڑھ جائی نہ ہی ہو تو بہتر ایسا لیکن یہ کسی گورنمنٹ کو کرنے دیں لیکن اگر آپ یہ تمام چیزیں چاہتے ہیں تو پھر میں دیکھیں میں نے روڈ جو شوز کرتے ہیں تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کو جیل میں رہنے دیں عمران خان جیل میں ہے تو سٹاک ایکسٹینز بہتر ہے عمران خان جیل میں ہے تو ملک سکون سے چذر ہے عمران خان ہے تو دوسرے ملک یہاں پہ انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں عمران خان جیل میں ہے تو الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں اور اگر عمران خ اپنے سپورٹروں سے کہا تھا کہ جتنے آپ کے بینکوں میں پیسے پڑے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے نکلوا لیں کیوں کیونکہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بینک رپٹ ہو جائے گا پاکستان کہ ابھی یہ خبریں نہیں آ رہی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم اف کی پاکستان حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل نہ ہو کیوں نہ ہو کیونکہ پاکستانی حکومت جو ہے بینک رپٹ ہو جائے کسی بھی طرح سے پاکستانی حکومت بینک رپٹ ہو جائے پاکستان بینک رپٹ ہو جائے اور لوگ کہیں کہ جی مران خان ٹھیک تھا یہ ہے واحد مقصد ملک کے لیے نہیں اپنے لیے اپنے اقتدار کے لیے تو میرے خیال میں مران خان صاحب کا جیل میں رہنا دس سال کے پندرہ سال رہے اللہ ان کو زندگی صحیح دے دیسی ککڑی مشینہ جو نہ دی ریکوائرمنٹ ہے بلکہ میں تک کہنا ہوں مران خان کو پوچھ لے اگر وہ کہیں تھے بشرا بی بی نوی کو مطلب دو چار سال دی سزا مران خان کو پوچھ لے لو کہیں ٹھیک ہے میرے نالی پیچ دیوں بس ٹھیک ہے دس بارہ کمرے دیتے نہیں مران خان انہوں میں واش روم دیسی مرگی بارہ چودہ ڈاکٹر پانچ سات خانسہ میں پچاس لوگوں کی ٹیم ہے وہاں پر ایک پرسن اور آ جائے گا تو بس میاں بی بی رہن ہوتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ دونوں ان کو دیں جو چاہیے کالے چھتریں دیں بکریں دیں مرگی دیں جو ان کو چاہیے دیں وہ جادو ٹونے کریں جو کرنا کرنے دیں لیکن باہر نہ آئیں اگر باہر آئیں گے تو پاکستان پھر وہیں پہ جائے گا آج فیصل آباد بند صبح الہور بند پرسو کراچی بند آج سٹاک مارکی ڈاؤن فلان 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 بہتر ہے کہ خانسہ وہیں پہ رہیں توشہ خانہ کیس میں نیب نے نواز شریف کے وکیل سے مدد مانگ لیا ہے اس کیس میں آج نیب نے اسی امجد پرویز کو وکیل کیا ہے جو نواز شریف کے نیب کے خلاف وکیل ہوا کر دے تھے اچھا جی امجد پرویز آج جیل میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سمات میں پیش ہوئے اس کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو سزا ہونا باقی ہے میرا خیال ہے یہ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کٹے رہ لیں گے پچاس بندے تو اور ان کی ارب دیکھیں کروڑوں روپیہ لاکھوں لاکھوں تو نہیں کم از کم عمران خان کی اس وقت جو جیل میں رکھنا ہے بھی اس بھی کروڑوں روپیہ کاسٹ آ رہی ہوگی تو اگر ایک بندے کا اور اضافہ ہو جائے گا تو دو میں میاں بھی کٹھے بھی ہو جانگے دکھ سک بھی پھول لیں گے ٹائم بھی اچھا گزر آ جائے گا دن بھی اچھے راتاں بھی جنگیاں ہیں جی سوئرے اٹھ کے ناشتہ کیتا بشرا بھی بھی ناشتہ بنائے گی عمران خان ناشتہ کرے گا وہ احکامات دے گی اور ڈائری لبے گی جدے جلی ہے اس عمران خان نے انہیں بجے کی کھانا ہے عمران خان اتنے بجے شیعت پینا ہے اتنے بجے پھل کھانا ہے تو اچھا ہو جائے گا اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے یوتھیوں کو میرا خیال ہے یہ میری بات بری تو نہیں لگنی چاہیے کسی طرح سے بھی کہ ٹھیک ہے دونوں اندر رہیں گے تو کام اچھا جلتا رہے گا عمران خان کے جنوری میڈ میں رہائی کے خواب دیکھے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے بیانیاں بنا رہے ہیں کہ عمران خان جنوری کے وسط میں رہا ہو جائیں گے لیکن راوی چینی چین لکھ رہا ہے کیونکہ فیصلہ بعد میں آئی ایس کے دفتر پر حملہ کیس میں بھی عمران خان کے ناقابل زمان وارنٹ جاری گرفتاری ہو گئے ہیں ابھی نو مئی کے اس طرح کے کئی کیسز باقے ہیں جن میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہیں اس لیے روائی کا خواب دیکھنے والے خواب بے غفلت سے بیدار ہو جائیں یہ بات تو میرے خیال میں جائز کی جاری ہے کہ جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو رہا ہو جائیں گے وہ میرے خیال ہے کہ تھوڑا سا بھریکتے ہتھلانتے بہتر ہوئے گا پی ٹی آئی سے بھلے کا نشان چھن جانے کے بعد تانگا پارٹی بن گئی ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کر ایک ہی انتہابی نشان پر الیکشن لڑنے کی حکمتیں بھی بنا چکی ہے یہ تجویز بھی زیرے گوھر ہے کہ خیبر پختونخواہ میں مولانا شیرانی کی جماعت پنجاب میں اور کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے ایک ہی نشان پر الیکشن لڑے یوں محسوس نشستیں حاصل کی جا سکیں گی آپ دیکھیں گے ایک کسی تانگا پارٹی کے نشان پر پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی غرور اور تکبر کا پہاڑ ہوا کرتی تھی جماعت اب دیکھیں کیسے تانگا پارٹی تک پہنچتے ہیں شیخ رشید کا خیال کیوں نہیں آ رہا ہے عمران خان صاحب کو وہ تو عمران خان کے ساتھ آخری دم تک نسلی اور اصلی شیخ تھا وہ تو کہہ رہا تھا کہ آخری دم تک میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ شیخ صاحب کی جو لیگ ہے اس کا عوامی لیگ ہے تو عوامی لیگ کے ساتھ اتحاد کریں اور پورے پاکستان میں عوامی لیگ کے کینڈیٹ کھڑے کریں اور عمران خان کی فوٹو لگائیں اور بتائیں کہ شیخ رشید جڑا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے صرف نشان ہمارا ہے تو میرے خیال میں یہ میں آئیڈیا دے رہا ہوں اور اگر یہ آئیڈیا کام کر گیا تو بلے بلے ہو جانی ہے کیونکہ ظاہر ہے شیخ رشید جیسا شولہ زبان سپیکر کہاں سے ملے گا آپ کو خاندانی نسلی بندہ کہاں سے ملے گا آپ کو ہاں وہ لیدہ بات ہے کہ کال شیخ رشید کہو ہے کہ اے میری پارٹی دے بندے جیتے ہیں تو ان کی جو محسوس نشستیں ہیں وہ بھی میں آئیڈ کروں گا اور اس جماعت کا مالک میں ہوں تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب آئیڈ کریں لیکن ادروائز شیخ صاحب بری چوائیس ہرکیز نہیں ہے کل پشاور ہائی کورٹ کے چیف جیسس نے نو میری کی ملزمہ زرتاج گل کو جیسے ریلیف دیا اس کی مثال نہیں ملتی اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسی صاحب نے رات دس بجے دکان کھولی نہیں سوری عدالت کھولی زرتاج گل کی زمانت دی اور پولیس کو گرفتاری سے روک دیا اس حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ چیف جیسس پشاور ہائی کورٹ چھٹیوں پر تھے وہ اپنی چھٹی ختم کر کے اسلامباد سے خصوصی طور پر زرتاج گل کے لیے پشاور پہنچے زمانت دی گرفتاری روکی اور واپس چھٹی چلے پر چلے اچھی بات ہے مجھے اس سے کوئی احتلاف نہیں ہے حق ہے اگر وہ انہوں نے کوئی پشاور ہائی کورٹ کے ججنے اگر کوئی غلط کام کی ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ دیکھے گی ان کا آدھارہ دیکھے گا کہ وہ کس طرح یہ کر سکتے ہیں اور اگر انہوں نے ٹھیک کی ہے ان کا رائٹ ہے حق ہے کہ وہ کسی ایک محسوس انسان کو انصاف دینے کے لیے چھوٹیاں کینسل کر کے آ جائیں اور باقی پورا صحابہ چاہے مر جائے وہاں پر کتنے کیس رول جائیں کوئی بات نہیں اب یہ تو ان کا آدھارہ فیصلہ کرے گا اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا شاید کہ ہم ضمیر پر فیصلے کرتے ہیں عورتوں کو گرفتار نہیں کرتے تو میرے خیال میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی قانون میں آئین میں عدالتوں کے پاس انصاف ضمیر پر نہیں ہوتا انصاف ضمیر پر ہونے لگے تو پھر تو شاید کسی کا مطلب کہ وہ بیسی چیزیں چلتے رہی ہیں تو جو انصاف ہے وہ ضمیر پر نہیں ہوتا بلکہ وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے لیکن پشاور والے پتھان ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ضمیر پر نہیں کریں گے عورتوں کو گرفتار نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے بھجن آپ جانے آپ کا کام جانے لیکن میرے خیال میں یہ ان کا دارہ دیکھے گا زیادہ بہتر ہے غلط ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے اور وہ جو کل ان کی گفتگو تھی عزتاج صاحبہ کی وہ بھی سننے والی تھی شہید کی بہن ہے تو شہید کی بہن ہے تو دوسرے شہیدوں کی مرتیاں اتار دیں دوسرے شہیدوں کو گھر جلا دیں دوسرے شہیدوں کی بستی کر دیں انسلٹ کر دیں یہ آپ کو وارا کھاتا تو کر لیں بٹے نہیں ہو اپنا خیار رکھے اجازت دیں آپ لوگوں سے بات تو ڈیفنیٹ ہوتی رہے گی چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور یہ پشاور والے معاملے پر کمنٹ کر کے بتائیں کہ جو چیف صاحب جو ہیں پشاور ہائی کورٹ کے ان کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ چھوٹیوں پر تھے ایک بی بی کے لیے واپس آئے انصاف دے کر واپس چلے گئے